یہاں پہ کچھ پولیش میں لکھا ہے یہ دیکھیں اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ اسرائیل کا جھنڈا انہوں نے یہودیوں کا جو نشان ہے وہ بنایا ہوئے میں اس وقت ایک اور سیناغوگ میں داخل ہونے لگوں اور یہ یہاں پہ لکھا ہے اولڈ سیناغوگ یہاں پہ اس کی ہسٹری بھی لکھی ہوئی ہے کہ دیئر وزیٹر دا اورڈ سیناغوگ ان پولنگ ون آف دا یورپ سیناغوگ ویل پسپلیٹ انٹر ہوتے ساتھ ہی پہلے آپ کو ٹکٹ پرچیز کرنی ہوتی اور میں نے ٹکٹ پرچیز کر لی ہے صرف فورٹینز لوٹر اس کی ٹکٹ ہے تو یہ ہے جی یہاں کا سب سے پرانا سیناغوگ یہاں پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے یہ میں دکھاتا ہوں یہ یہودیوں کی مذہبی چیزیں ہیں یہاں پہ جو کہ یہ جو بابا جی نے سر پہ لیا ہے یہ یہ پڑا ہوا ہے یہ ان کی کیپس پڑی ہوئی ہیں یہودیوں کی یہ سب لوگ ان کے مذہبی لوگ تھے اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ان کے میرے کے حال میں عورتوں کے یہ ڈبٹے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح یہودی عورتیں اپنا سر کور کرتی تھی یہ یہ دیکھیں یہ یہ اس کا یہ پڑا توپی اسی طرح یہاں پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کیٹوش کپ جو کہ سلور کی ان کے کپ ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں یہ بریڈ ہے جو اس ٹائم یہ کھاتے تھے یہ ایک چاکو پڑا ہوئے یہودیوں کے زمانے کا اور یہ بھی کچھ لیمپ سے ہیں اسی کے ساتھ ہی یہ یہاں لکھا ہوئے سپائیس بوکسز تھے یہ آف آف نائنٹین سینچری کے ہیں یہ سیکنڈ ہاف نائنٹین سینچری کے ہیں اور یہاں پہ یہودیوں کا کھانے پینے کا سٹائل جو ہے وہ دکھایا ہویا ہے کہ کس طرح یہ اپنا کھانا وغیرہ کھاتے تھے یہ چیز وہاں لگی ہوئی ہے دوسری جگہ جو یہ پڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ جو عورت نے ہیٹ پہنی ہوئی ہے اس نے اور اس نے یہ اس ہیٹ والے سیکشن میں پڑی ہے یہاں آ جائیں تو یہ بھی ان کا یہاں پہ آگ جلتی تھی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے یہاں پہ کچھ پولیش میں لکھا ہے یہ دیکھیں اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ اسرائیل کا جھنڈا انہوں نے یہودیوں کا جو نشان ہے وہ بنایا ہوا ہے اس میوزیم میں انہوں نے یہودیوں کی جو اصل اوریجنل چیزیں تھی وہ سیو کی ہوئی ہیں ٹوریسٹ کے لیے جیسے یہ کوئی نقشہ ٹائپ ہے یہ جو ہے یہ سینگو کا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ پرانی تصویر ہے جو کہ ایک پینٹنگ ٹائپ بھی کی ہوئی ہیں انہوں نے لیکن میں اوریجنل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے وہ یہ ہے یہاں پہ کچھ لکھا بھی ہو رہا ہے یہودیوں کی اپنی زبان میں اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک سمبل بناو ہے یہودیوں کا اس کے بعد یہ چیزیں ہیں یہ قوائٹ جو ٹریڈیشنل بے میں انہوں نے سیو کی ہوئی ہیں اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے جب یہودی آنکہ عبادت کرتے تھے تو یہ اس وقت بھی یہ چیزیں ایسی ہی تھیں اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ہیں یہاں پہ انہوں نے یہودیوں کی کچھ پلیٹس بغیرہ رکھی ہوئی ہیں یہاں لکھا سارا پولیش میں ہوا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن اگر آپ گوھر کریں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز میں یہودیوں کا سمبل ایک بنایا ہوئی یہاں آپ کو دیکھنا ہے یہ پلیٹس تھی جن میں یہودی لوگ کھانا کھاتے تھے اس کے بعد یہ بھی ان کی کوئی ریلیجیس سی پلیٹ ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اور میں کنیکٹ رہ سکیں اور میری ویڈیو اس پر کمنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کی کیا کیوریز ہیں ملتے ہیں